ایک شخص آیا مولا کائنات کی بارگاہ میں امام نے کہا کون ہو تم کہنے گا آپ کا چاہنے والا امام نے کہا چاہنے والے ہو یا دعوے دار چرا چپ ہو گیا اس نے کہا مولا میں بس اتتا جانتا ہوں کہ آپ کا چاہنے والا تو حضرت نے کہا کہ میں بتاؤں کہا جی مولا فرمائی ہے کہ بند کر آنکھ ہے آنکھ بند کی چلو چل پڑے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ آنکھ کھول دے آنکھ کھولا یہ کہاں آگئے کہ بہت دور آگئے کوفے سے یہ کوفہ نہیں ہے وہ سامنے دکان دیکھ رہے ہو جی مولا حضرت نے پیسے نکالے گوشت کی دکان تھی کہ جا کے اس کے ہاں سے گوشت لے آؤ وہ پہنچ گیا بھائی صاحب گوشت دے دیجئے گا اچھا اگر آدمی کہیں اسی جگہ چلا جائے جیسے فرض کیجئے کہ ہم اور آپ کشمیر چلے جائے چائنا چلے جائے پہچان لے جائیں گا کہ یہ آگا نہیں ہے یا کوئی چائنیز یہاں آ جائے کوئی کشمیری یہاں آ جائے تو پہچان لے جائے گا کہ یہ یہاں کا نہیں ہے تو اس دکاندار نے دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ یہاں کا آدمی نہیں ہے ایک دم نئی شکل کا جو ہے وہ اس نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں کے رہنے والے پاہر سے ہم کہاں کہاں سے تشریف لائیں وہ میں کوفے سے آیا ہوں کوفا اسے اسے کرانٹ لگ گیا کوفا وہی کوفا میرے مولا علی والا کوفا وہاں کوفا کہا تو یہ پھر گوشت کیا کریں گے آپ کہلنے بھائی کھائیں گے اور کیا کریں گے پکائیں گے بھائی صاحب پردیس میں کہاں لیار کمال کرتے ہو تم میرے مولا اب دیکھیں وہ عاشق علی تھا میرے مولا علی کے شہر سے آئے ہو تم اور تم پکاؤ گے کھاؤ گے کہتاں کیا کریں کہ میرے مہمان ہو تم چلو گھر چلو میرے اوہ نے کہا سمجھے وہ پرابلم ہی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں کھلا نہیں کہ میرے ساتھ جن مولا وہ کہہ رہے ہو وہ مولا خود آئے ہمائے ساتھ ہیں وہ بھائی جب مولا ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو شاید وہ بھی چپ رہا اس نے کہا کہ میں تنہا نہیں ہوں میرے ساتھ ایک صاحب آر بھی ہے کہ چلو وہ بھی چلتے اوہ کے ذرے کہ وہ بھی تو مولای والے ہیں کیا پتا اسے خود مولا ہے وہ آگیا گھر بی بی سے کہا بہت زبردست بڑیا کھانے وانے کا انتظام کرو بہت زبردست میمان آئے ہیں مولا کے شہر سے آئے ہیں یا یہ کہیے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ مولا ہے ورنہ شاید اس دن دکان بند ہی رکھتا ان لوگوں کو وہاں ٹھہرنے کا انتظام کر کے کہ لگا کہ آپ لوگ آرام فرمیں میں ذرا دکان ہو لیتا ہوں مولا نے کہا جاؤ اس کے دو بچے تھے اب وہ دو بچے آگئے جو ہے وہ مولا سے ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ مولا کو بچوں سے بڑا لگاؤ تھا مولا کو بچوں سے بڑا پیار تھا بچوں سے باتیں باتیں کرتے وہ بچے ہل گئے امیر المومنین سے بچوں کے مو سے نکلا کہ صاحب کھانا رات کا ساتھ میں کھائیے گا مولا نے کہا ٹھیک کہا ہم ساتھ میں رہے ہیں کہا ساتھ میں کھائیے ٹھیک وعدہ وعدہ ہو گئی اب وہ مغرب سے پہلے آیا ازان ہوئی اس نے کہا بھئی آپ لوگ تو روز ہی پڑھتے ہوں گے مولا کے پیچھے نماز ہمیں کہا نصیب تو مولا نہ صحیح تو مولا کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھنوں آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب آگے پڑھ جائیے اب اسے کیا پتا خود مولا ہے یہ ہے عشق یہ ہے محبت واقعی خالص محبت ہے پتا بھی نہیں اور علی تمہارے گھر میں ہے تم کو نماز پڑھا رہے ہیں خیر نماز پڑھا جی مولا ہے نماز ہو گئی اب نماز کے بعد مبخت آیا دسترخان بچھنے کا جیسے ہی کھانا لگنے کا ہوا دروازہ کھٹ گٹ آیا گیا دروازے پہ گئے دیکھا سپاہی کھڑے کیا بات ہے بچوں کو لیا بچے آگئے اور وہیں صاحب دونوں بچوں کا سر اسکر علم کر دیا گیا اب کیا کرے یہ اچانک کا حادثہ ہے دیکھئے بیمار ہو آدمی کو تبقو ہو تو چلی ایک بات ہے اچانک کیوں ارز کر رہا کھانے کی بات ہے اور اس کے بعد اچانک ہی ہو گیا کون آدمی ہے جو اپنی چیخ روک لے گا کوئی نہیں کون آدمی ہے جو اپنا گریے پر قابو پا سکتا ہے مگر واہ لاش لے کر کے آیا گھر میں ایک کنارے رکھا بی بی سے کہتا خبردار آواز نہ نکلے کیوں بہت زبردست مہمان ہے بچوں کی لاش لگ دی گئی کھانا لگا دیا دیا اس نے کہا بسم اللہ یاد ہے آپ کو ابھی کیا کہا تھا ان بچوں سے وعدہ کیا کیا تھا کھانا ساتھ کھائیں گے بچوں کو تو قتل ہو گیا اس میزبان نے کہا بسم اللہ مولانا نے کہا نا کیوں موش فرمائیے کہ بھئی تم تو دکان چلے گئے تمہیں بچوں سے ہماری دوستی ہو گئی تھی ان سے وعدہ ہے کہ ہم کھانا ساتھ کھائیں گے تو بچوں کو لے ہو اب وہ بچارہ بہانے بنا رہا ہے کہ وہ تو تھک گئے ہیں جو بھی کیا ہو تفصیل تو نہیں معلوم جائے تھک گئے ہیں سو گئے ہیں جو بھی اس نے پنا یہاں تو مولا کو پتا ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ یہ جس کو ساتھ لائیں اس کو دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد رہا ہو کہ ہمارے ایک چاہنے والے پر آفت آئی ہے مشکل آنے والی ہے ہم مشکل کشائی کے لیے پہلے سے پہنچ جائیں پہنچ جائیں جی تو ان کو تو پتا ہے وہ اسرار کر رہا ہے کھائی ہے مولا نے کہا نا بچوں کو لاؤ جگاؤ وہ جتنا اسرار کرتا انکار کرتا گیا بہانے بناتا گیا اتا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا اسرار بڑھتا گیا یہاں تک کے یہاں تک کے آجز آ کر کے اس نے کہا بھئی یہ تو مہمان ماننے والے نہیں ہیں اب ان کو حقیقت بتانی ہی پڑے گی نتیجے میں اس نے کہا صاحب دیکھی ہے اب مجھے آپ کا سوال کیوں وہ کیوں کہا گیا میں نے جس علی کی محبت میں آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے کیا مطلب کہ عشق علی کے جرم میں ان کا قتل ہو گیا ہے محبت علی سبب ہے قتل کیا تھا عشق علی مولا نے کہا اتنی سی بات ہے اتنے کے لیے تم جو ہے پریشان ہو لہ کہاں ہے لاش لاش آئی سر و گردن کو جوڑا گیا مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے دورہ قتل نماز پڑھی کہتے ہیں کہ ابھی سجدہ شکر سے سر اٹھایا نہیں تھا کہ وہ دونوں بچے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے ایسے عاشق ہیں دنیا میں